بھارت سے آنے والی آلودہ ہواوں سے لاہور کی فضاء زہر آلود ہو گئی لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر سانس لینا محال ہو گیا ایمرجنسی الرڈ جاری سینئر وزیر مریم اورنگ زیب کی ماسک لگانے کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل کہا دہلی اور امرت سر سے سموک زدہ ہوا لاہور میں داخل ہو رہی ہے ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی یا موٹر سائیکل چلانا انتہائی خطرنا ٹرافک پولیس نے کیا خبردار کہا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول کل نہیں آج پشاور میں روان سال ساٹھ ہزار سے زائد ڈرائیونگ لائسنس جاری اب بھی لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والے ہزاروں افراد اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کے لیے خطرہ کراچی میں کئی خراب حال سڑکوں کی سٹریٹ لائٹس بھی غیر پال اندھیرے میں ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گزرنے والے عذیت سے دوچار سٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے شہریوں کو وارداتوں کا بھی خطرہ لائٹس نہ ہونے کو بھی سٹریٹ فرائم میں اضافے کی وجہ قرار دیا گیا کراچی کی گرمی میں برگت کے درختوں کی گھنی چھاؤں خوبصورت پیڑ چھوٹے بڑے پرندوں کا مسکن ہم نیوز آپ کو کراچی کی ایک اور پہچان دکھائے گا آپ کو کلفٹن کے درختوں کی سیر کرائے گا نواز شریف لندن سے امریکہ روانہ ہو گئے سابق وزیراعظم چار روز کے لیے امریکہ میں قیام کریں گے لندن میں قیام کے دوران تب بھی معاینا کیا جائے گا پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے ازلاس کا اعلامیہ جاری جوڈیشل کمیشن کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوان سیرا کی نامزد کرنے پر اتفاق پیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا نو میہ کے واقعات ریاست کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں ستائیسویں ترمیم کی ضرورت ہوئی تو اس پر سب مل کر بیٹھیں گے سیاسی عدم استحکام سے معیشت پر بوجھ پڑ رہا ہے سیاسی جماعتوں کو دیکھنا ہوگا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پی ٹی آئی میں کوئی فاورڈ بلوک نہیں چھبیسمی آئینی ترمیم کا طریقہ کار ہی غلط تھا مولانا فضل الرحمان اور ہمارا حدف ایک ہی ہے یہ مسنوعی حکومت ملک کو نہیں چلا سکتی تابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کا پی ٹی آئی پر نشانہ کہا پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر کمروں سے باہر نہیں نکل رہا کارکن عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان آگے آئیں اور قیادت کریں وزیرعالہ سیند مراد علی شاہ نے کہا ستائیسمی ترمیم سے متعلق علم نہیں عوام کا حق سلب کرنے والی کسی چیز کی حمایت نہیں کریں گے آئینی عدالتوں کے لیے بینظیر بھٹو نے میسا کے جمہوریت پر دسخت کیے اٹھارہ سال بعد بلاول بھٹو کو کامیابی حاصل ہوئی راہنما پی ٹی آئے شیر افضل مروت نے کہا گیارہ ایم این اے اور دو سینیٹرز ہم سے الگ ہوئے یا ٹوٹے یہ ہماری ناکامی تھی ابھی تک ہم کسی سیاسی پارٹی کو اپنے موقف پر احتجاج کے لیے قائل نہیں کر سکے پارٹی کے اندر ذاتی اختلافات ختم کرنے کی ضرورت ہے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواستیں سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کل سمات کریں گے پنجاب کے کسانوں کے لیے اچھی خبر کسان کارڈ کے ذریعے ڈیڑھ لاکھ روپے فی فصل بلا سود قرض ملے گا وزیراعلا مریم نواز نے کسان کارڈ کا افتتاح کر دیا کہا کسان جتنا قرض لیں گے اتنا ہی واپس کریں گے کسان کارڈ کے اجراز سے میڈل مین اور بلاک میلنگ سے جان چھوٹ جائے گی فیبر پخنقہ حکومت کا جائدہ کارڈ شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا علی امین گنڈاپور نے کہا کارڈ کو سکین کر کے تمام لینڈ ریکارڈ تک رسائی حاصل کی جا سکے گی حکومت نے کہا کارڈ میں تمام شہریوں کی ملکیتی زمینوں کی تفصیلات درج ہوں گی اسلام آباد ائرپورٹ کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے ٹائر چوری ملزمان دو ٹائر اتار کر فرار کار پتھروں پر کھڑی کر گئے چند روز پہلے بھی چور گاڑی کے چاروں ٹائر اتار کر لے گئے تھے ترجمان ائرپورٹ اتھارٹی نے کہا پارکنگ کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھیکے دار ہے پشاوت کی حیات آباد انڈسٹریل سٹریٹ میں لگی آگ تیسرے روز بھی بے کابو کولنگ کے دوران فیکٹری کے مختلف مقامات پر دوبارہ آگ بھڑک اٹھی پلاسٹک کاغذ اور کیمیکلز کی وجہ سے کابو پانے میں مشکلات کراچی کے علاقے لانڈھی شا لطیف ٹاؤن میں پلوٹ کی دیوار گر گئی خاتون سمیت تین افراد جانبہ حق چار زخمی پولس کے مطابق پلوٹ پر تعمیراتی کام جاری تھا لاہور میں ڈاکوں کی فائرنگ سے دو شہری قتل رائیوینڈ میں فود کمپنی کی وین میں ڈکیتی مضاہمت پر فائرنگ سے کیشئر اور سیکیروٹی گارڈ قتل آئی جی پنجاب کا نوٹس ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایت اسلام آباد میں ڈاکوں کی بینک میں فائرنگ سے تین افراد زخمی ڈاکو جی پندرہ میں بینک میں داخل ہوئے گارڈز اور ڈاکوں میں دس منٹ فائرنگ ہوتی رہی آئی نائن کے علاقے میں بینک کی کیش وین لوٹنے کی کوشش مضاہمت پر سیکیروٹی گارڈ زخمی ڈاکو فرار ہو گئے کراچی میں تیز رفتار ڈمپر ایک اور جان لے گیا نورت کراچی میں ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا شہری جانبہاک مشتہل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی لاہور راولپنڈی ملتان سمیت پنجاب کے 43 جیلوں میں نو ہزار سے زائد جدید کیمرے نصف ہوں گے سیف سٹی کو ایک ہفتے میں پنجاب بھر کی جیلوں کے سروے مکمل کرنے کی ہدایت اجازت کے بغیر دوسری شادی پر پہلی بیوی شادی کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے شوہر کے مظالم اور خلا کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان الہدگی کے حوالے سے فیصلے کل ادم قرار سپرین کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا موسیقی